مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باہر جو کہ مسجد نبوی سے صرف ایک سو پچاس میٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور مسجد غمامہ کے بلکل ساتھ ہے میں ذکر کرتا چلوں کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں پر نماز عید ادا کی اس لیے ان کی یاد میں یہ مسجد بنائی گئی اور اب یہاں پر جونسا ہے لوگ آ کر نوافل بھی ادا کرتے ہیں تو میں آپ کو اندر سے بھی باہر سے بھی مسجد ابو بکر صدیق جو کہ ایک گمبت اور ایک منار والی مسجد ہے اس کی ذہرت کرواؤں گا اور میں آپ کو لے چلتا ہوں مسجد میں جی یہ بھی ایک بہت ہی زبردستفنی تعمیر ہے ہے جو کہ اس طور میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طور کی لگیوی انٹر ہیں اور اس طور کی یہ پہلے نمازوں کے لئے بند تھی لیکن اب اس کو کھول دیا گیا ہے آپ لوگ یہاں پر آ کر نوافل ادا کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سریعہ کا وجود نہیں تھا کنسن نہیں تھا تو یہ لکڑی لگا کر بنایا گیا ہے اور یہ لکڑی کے اوپر پھر ان سے وہ ہونایا گیا ہے اور یہ اس دور کی دیکھیں یہ لکڑییں اس دور کی لگوی ہیں آپ پہ دیکھیں یہ مختلف مختلف موسیقی 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 موسیقی